عشق سے عشق کی روح داد نہ پوچھے کوئی عشق راکھوں میں اٹھا کر وہ گرا دیتا ہے جب بھی روچھا ہے کہ انجام محبت کیا ہے دل بناتا ہے وہ پھر دل کو مٹا دیتا ہے دل بناتا ہے جب بھی روچھا ہے جب بھی روچھا ہے جب بھی روچھا ہے جب بھی روچھا ہے موسیقی موسیقی ماما موسیقی آنگری اسی کون موسیقی موسیقی سوڑی رانو ہاں 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 امی پہ کم دوا پیلی ہاں بولا ہاں 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 وکیل کو بلوا ہے جی صبح تک آجائے گا صبح ترکہ نکال کر صندوق جی میں رکھ دیا ہے صبح ہو گئی تو ٹھیک ورنہ خوشی کو وسیعت سمجھ لینا موسیقی موسیقی ٹھیک Charge تم ہی ہو آٹھ سال میں اتنے بام سفیت کلیے تم نے کلے نہیں ملے گی آؤ پلیز ہمی بیگر ہنگری زیمات بولو کمبخت آہ تو نہیں جائے گا زمین جائدات میں حصے کی بات نکلی تو شاید آئی جائے پہلے میں سوچتی تھی پائی نہ ملے اس کو لکھوں کے کمینے کو آگ کر دیا پھر سوچا جس کو مار مل گیا کسی کی محبت نہ ملی اس کو ملا ہی کیا پہلے میں مجھے لہنے کے لئے کیوں ہوگا میری ماہینہ آگئی ہمیں İlle V Z z z z z z پاکای مطان��ے ہیں مچھے چکے مچھے چکے مچھے چکے آٹھ سالوں بعد سنیئے تیرے ایسے چوکڑیاں بڑھنے کی آواز ایسے ہی بھادم بھاگ آیا کرتی تھے دندھنا دی ہوئی جیسے سب کو قدموں تلیر رون کرنے کا چاہتی ڈھر گیاں تمہیں تو لگاو کہاں تمہاری آنے سے پہلے کرلون میں کرکٹ کھیل کر دکھا دو میں تمہیں چی گھر دکھا دکھیں کس کے ساتھ کھیلنا عشق سے عشق کی روداد نہ پوچھے کوئی عشق راکھوں میں اُٹھا کر وہ گرا دیتا ہے جب بھی پوچھا ہے کہ انجام محبت کیا ہے دل بناتا ہے وہ پھر دل کو مٹا دیتا ہے چگلٹ بھی پیتے ہو ایسے ہی کبھی کبھی منشیالا کیوں بلایا مجھے آپ لے وہ امی بیگم کیا وہ ہے دادوں کا وہ زندہ تو ہے نا وہ اب زیادہ نہیں تھی پائے گی ایسا ان کے دکٹوں کا کہنا ہے تم وہاں نہیں جا سکتے تمہارے قدموں کی چاپ سن کر وہ مر جائے گی اور اگر تم وہاں جاؤ گے تو نیلم تمہارا موں نوچ لے گی ولی تمہیں گالیاں دے گا اور سرائیہ بی بی تمہیں تھپڑ مارے گی اور یہ سب امی بیگم سے دیکھا نہیں جائے گا تو آپ نے مجھے یہاں بلائے کیوں ہے؟ ابھی اندر آؤ بیٹھ کے بتاتا ہوں چائے پیو، سگریٹ پیو پھر بتاتا ہوں کیوں بلائے ہوں شادی کر لی؟ شادی تو کر لی ہوگی؟ ہے نا؟ بچے کتے؟ میں بچوں کا سنوں گا نا؟ تو خوش ہو جاؤں گا آپ کو میرا پتا کہاں سے ملا؟ جیا تھے اسی نے بتایا کہ اب تم فرانس میں رہتے ہو جیا کہاں رہتی ہے؟ یہ نہیں پوچھا میں نے پوچھ بھی لیتا تو بتانے کے موڈ میں نہیں تھی وہ تو میں نے منت سم آجت کر کے پوچھ لیا کہ تم کہاں رہتے ہو صبح بسیت لکھی جائے گی امی بیگم نے میرے سامنے ترکے میں بہت کچھ لکھا ہے بہت کچھ ملے گا تمہیں میں نے کہا آؤ اور لے جاؤ دا جاؤں دا جاؤں وہ بھی بہت یاد کرتی ہے تمہیں کسی کو گالی دینا ہو کسی کو لانت ملامت کرنا ہو تو تمہارا نام لیتی ہے اور جب تمہارا نام مو سے نکل جائے تو مو بھر کے تھوکتی ہے اور گرتی ہے اخ تھوک موسیقی 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 مجھے نین نہیں آرہی ڈر لگ رہا ہے نہیں تو آپ کے لئے چاہے بناو نہیں نہیں بس آپ میرے پاس آکے پیٹھ چاہیں باتیں کر لے مجھ سے میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آتے اکھیلے میں تو مجھے بھی ٹیر لگتا ہے سیر آئیں بچوں کی تصویریں ہیں بچے نہیں ہیں میرے بیوی بھی نہیں میں نے شادی نہیں کی مجھے مجھے میں شادی نہیں کر سکتا تھا مجھے مجھے میں ان لوگوں میں اسے نہیں ہوں جن کے دل ٹوٹ جائیں تو وہ کسی سے ملکے دوبارہ دل چھوڑ لیتے ہیں مجھے لگا کہ دل کو اپنے ہاتھوں دھوڑا تو اس پہ اور پیار آنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اس پیار میں شادی کا خیال ہی نہیں آیا اور آیا بھی تو تو آواز آئی کے قصے کروں گے صلیح آپ ہی بتا یہ قصے کرتا ہے جی آسے ضرور کر لیتا ہوں لیکن محبت میں دوسرا آپشن نہیں ہوتا نا آپشن کا مطلب پتا ہے نا آپ کو محبت میں دغازینی کا آپشن بھی نہیں ہوتا ملنے کا جتن کرتے ہیں لوگ چھوڑ کر جانے کی عمت کو ہی نہیں کرتا تو میں پتا ہے کہ امی بیگم اپنی وسیعت کے آخر میں کیا لکھوائیں گی کیا؟ کہ وقار احمد کو مری کا موں ڈیکھنے اور میرے جنازے کو کندھا دینے کی بھی اجاست نہیں ہوگی اتنی نفرت کرتی ہیں مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی تم سے میں چائے بنا ہوں تمہارے لیے مجھ سے تمہاری پسند کا کھانا بھی بنا رکھا ہے میں نے میں آج تک تمہاری کسی پسند کو نہیں بولا تک تمہاری کاؤکا تک تمہاری کاؤکا اچھا یہیں تک جاتا ہوں میں جب پہلی بار تمہیں انگلینڈ بھیجا جا رہا تھا تو سب سے زیادہ مخالفت میں نے تمہاری کی تھی میں نے بار بار کہا کہ دور رہنے سے تمہیں دور رہنے کی عادت ہو جائے گی محبت کو تو سمجھو گے کہ ہندوستان میں ہوتی ہے یا پاکستان میں میں نے تو دیکھا ہے وقار احمد جس مٹی میں عادوی کھیلا نہ ہو وہ پیروں میں پلٹ کر جانے سے روکتی ہے نہ جانے والے کو پتا چلتا ہے کہ کوئی اسے روک رہا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے وقار احمد کھیلنے کیوں محبت نے فرنگیوں میں گزار دی اور محبت کی عمر میں یہاں لوٹ آئے لیکن مہا کی دغبات یہ یہاں نہیں چلتی اس لئے تم بھی ہار گیا ہمیں بھی ہار آ دیا میں نے پوچھا تھا وہ کیسی ہے چال دی می ہو گئی ہے کم بولتی ہے اور ایسے بولتی ہے جیسے ڈر گئی ہے سین بھی ہوں کرکٹ نہیں کھیلتی پانک سال پہلے میں نکلیز مہل کی نوکلی چھوڑ دی تھی میرا بیٹا بیرین پولیس میں چلا گیا تو میں نے ریٹائرمنٹ کر لی اب کبھی کبھار جاتا ہوں ملنے سب سے ملتا ہوں اور سب سے اس لئے ملتا ہوں کہ سب کو مل کر اندازہ ہو سکی کہ سب زندہ ہے ان پانچ سالوں میں دو بار سامنے آئے سلام کرتی ہے اور مو پھیر کے چلی جاتی ہے شادی ہوگی اس کی انشاءاللہ میں نے پوچھا شادی ہوگی نانو کتنی بے اوخور پھڑ کیا سب کو چیخ چیخ کر بلا رہی ہے ایک دفعہ مجھے پیار سے بلا لے شکل دیکھیں اپنی کسی آرے لگتے ہو ایک دفعہ ہاتھ آجاؤ تو بتاتا ہاتھ آجاؤ تو مر جاؤں گی تم تو سیرس ہی ہوگی پلیس جا کامے سٹھو جل کو دل میں رکھتے ہیں وہی دھر توڑ جاتے تمہارا نام لے لے کر دڑپنا کیا سلگنا کیا موسیقی 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 کوئی لگا لیسا ناشتہ کیجئے تم اور سرئیہ میرے کمرے میں سو جاؤ تو ڈر کے مارے سوتے نہیں ڈر رہے ہوتے ہو کہ کہیں میں مر نہ جاؤ اور اس کو دیکھو اس طرح سو ہی جیسے یقین ہو کہ مجھے مرنے نہیں دے گی اب ناشتہ کیجئے یہ تو میرا وعدہ ہے نا میں آپ کو مرنے نہیں نوں گی سن رہے ہو دستور احمد میں موت سے وسیعت لکھنے کی محلت مانگ رہی ہوں اور یہ کمبخت وعدہ کر رہی ہے کہ مجھے مرنے نہیں دے گی محلت مجھ سے مانگے نانو موت کہا محلتیں تھے میں جاتے ہوئے اس کو پورا حصہ دینا چاہتے ہیں میری آدھی جائدات اور پوری نفرت کا وارث ہے وہ اشک سے اشک کی رو داد نہ پوچھے کوئی اشک راکھوں میں اٹھا کر وہ گرا دیتا ہے جب بھی پوچھا ہے کہ انجام محبت کیا ہے دل بناتا ہے وہ پھر دل کو مٹا دیتا ہے وہ آیا ہوا ہے مانا وہ آیا ہے کیا کہاں ہے وہ دستور کہاں ہے بدزاد تم سے کس نے کہایا مانا مجھے تو خبر نہیں ملی خبر بس مجھے ملتی ہے جب بھی آتا ہے نانوں کے لون کے کیپٹس کھلنے لگتا ہے موسیقی 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 سنکر بہت دکھ ہوا کہ آپ نے دادوں کی نوکری چھوڑ دیا یہ سنکر ہمیں بہت دکھ ہوا تھا کہ آپ نے سب کو چھوڑ دیا آپ کے جانے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ کوئی بھی صدمہ جھیل سکتی اس میں مجھے نوکری چھوڑنے میں ذرا سی بھی پرابلم نہیں ہوئی بلکہ انہیں بھی دکھ نہیں ہوا میں نے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا چلے جاؤ آج وسیعت لکھ دی جائے گی میں آپ کو اس کی دستخط شدہ کو بھی دے دوں گا پھر چاہے تم چلے جانا میں دادوں سے ملنا چاہتا ہوں بلکہ بلکہ سب سے ملنا چاہتا ہوں میری رائے یہ ہے کہ آپ کو ان سے نہیں ملنا چاہیے دستور انکل تپڑ ماریں گے نا وقت کو میرا موہ نوچ لیں گی اور بیرو چچی وہ کیا کریں گی گالی دیں گی نا مجھے کھالوں گا میں تپڑ گالی بھی سنوں گا لیکن میں دادوں سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا اب کنیز محل کے دروازے تالے ڈھال کر بند کر دیا جاتے ہیں کوئی غیر آدمی دستک دیتا ہے تو نوکر چھانک کر پوچھتے ہیں کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کس سے ملنا ہے اور آپ کی تصویر دکھا کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس آدمی کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر پراپرٹی میں ایسا کیوں دے رہے ہیں مجھے یہ بھی ان کی نفرت کرنے کا ایک طریقہ ہے یا شاید آپ اس قابل بھی نہیں دے کہ آپ سے نفرت کی جائیں اس لئے کنیز محل سے چڑا آپ کا حال تعلق وسیعت کے بعد ختم ہو جائے گا موسیقی 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 یا خدا آپ کے جانے کی خبر سن کر امی بیگم نے بھی یہی کہا تھا یا خدا اور ان کی آواز میں بھی یہی درد تھا آپ آپ رو تو نہیں رہے نہیں میں نہیں آپ تڑپ رہے ہو اس دن بھی سب لوگ تڑپ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے آپ میرے جاننے کا سبب نہیں جانتے ہیں منشی آلم نہیں وہ سب جانتے ہیں اور شاید میں بطا بھی نہیں سکتا آپ مسکر آ کیوں رہے ہیں جس بات کو آپ چھپائے پھر رہے ہیں وہ کنیز محل کی دیوانوں پہ لے کی ہوئے ہیں سب نے پڑھی سب نے سنی مطلب مطلب سب کو پتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا ہاں سب کو معلوم تو کیا میں نے غلط کیا تھا منشی آلم پھر بھی مجھے جانا نہیں ساید اس سوال کا جواب آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا اب کی بات جب جاہو گی تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو گی کہ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے تھا اور کبھی اگر لوٹ کر آو گی تو پھر اپنے آپ سے کہو گی کہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا وہاں وسیعت دیکھی جا رہی ہے مجھے گواہ کے طور پر بلائیا گیا ہے میں جانا ہوں لنچ سے پہلے آ جاؤں گا مجھے 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 گا موسیقی 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 موسیقی